بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورڈ نیوز اور میں غلام دوسری پروگرام ایک مزاقات کے ساتھ ناظرین آج ہم سے ایک سپیشل سکریز سے ساتھ حاضر ہیں جن کا تعلق این اے ایک سو آر سے ہے اور این اے ایک سو آر سے وہ اقتدار میں ہیں سیاستدان جو ہیں تو ان سے وہ خوش نہیں ہیں یعنی کہ ان کے مطلب فرح حبیب سے فرح حبیب دوزار اٹھرہ سے لے کا دوزار بائیس تک جو ہیں وہ اقتدار میں رہے ہیں لیکن وہ ان سے ناخوش ہے ان کا بھی بسیکلی تعلق جو ہے پی ٹی اے سے ہے وہ پی ٹی اے کے مرسلی وہاں پر رہنما ہے اور اعلیٰ سکسیت ہے جانی بے جانی ان کا نام ہے اکرم حسین وفاری صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بس شکرا جیسا کہ میں نے ناظرین سے کہا کہ وہاں کے جو اقتدار تھا جو دوزار اٹھرہ سے لے کا دوزار بائیس تک جو ہیں فرح حبیب صاحب جو ہیں وہاں پر ایم اے نے لے پھر میسٹرز بھی رہے تو آپ ان سے آپ بھی پی ٹی اے کے رہنما ہیں تو آپ ان سے ناخوش پھویں اصل میں بات یہ ہے کہ دو ہنزار اٹھارہ سے لے کے دو ہنزار بائی تک فرح حبیب کے ساتھ پاس میں تقریبہ راڈ آبورٹ ٹوئنٹی ٹائم گیا اس آدمی نے نہ تو حلقے میں ایک بھی کام کروایا اور نہ ہی کوئی شکول کا بچہ بھی ڈاثر کروا سکتا ہے وہ آدمی محسوائے ذاتیات کے اپنے رون جو آدمی اس کے چالپلوسی کرتے ہیں اس کے اندر بھی گھومتا ہے اور کسی آدمی کو وہ ملنا نہیں پتند کرتا وہ الیکشن جیتنے کے بعد ڈاؤن کی شکل اختیار کر گیا ہر وقت وہ ٹی وی کے آس پاس اس کے آدمی رہتے ہیں اور امران کے آس پاس وہ چکر لگاتا رہتا ہے وہ آدمی کسی طرح بھی حلقے کو دوبارہ اس کی نمیندگی کری نہیں سکتا اور نہ اس کو ٹگٹ دی جائے میری پور کمینڈی سے ہلتھ جا ہے کہ اس آدمی کو آئندہ کی ٹگٹ کسی حال میں نہ دی جائے اگر اس کو ٹگٹ دی گئی یہ ہر حال میں 108 کی سیٹ لون کر دے گا کیونکہ آبد شیڑری بل مقابلہ آبد فرق عبیب شاہد بہت مضبوط کہنی دیتا ہے کیونکہ اس نے انگیز طرف امران کے پنجھتر ہزار ووٹ لیے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہے اگر فقر بھی دوبارہ الیکشن میں اس کے بل مقابل آیا تو میرا نہیں خیال وہ پچاس ہزار ووٹ بھی لے سکے مجھے نہیں اس بات کا اندازہ کہ پور کمینڈی نے کیسے اتنے کربت آدمی کو اتنی پاور دے دی کہ وہ ٹکٹیں باننا شروع کر دے جس کی اپنی ذاتی حصیت ہی کوئی نہیں ہے اس کو علاقے میں کوئی آدمی نہ جانتا تھا نہ جانتا ہے نہ جانے گا کیونکہ یہ آدمی نہ حلقے میں آتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے اس نے دس پندرہ گارڈ دس پندرہ بندے آپ نے آپس میں رکھے ہوئے ہیں بس وہ ہی علقے میں گھومتے ہیں جو ان کا دل کرتا کرتے ہیں جس کو دل کرتا ملتے ہیں جو دل کرتا کرتے ہیں جتنے اچھا جیسے کہ آپ نے بھی کہا کروانے خان صاحب کا یہ حال ہے کہ خان صاحب ہے کیوں گا تو رائے کی خان صاحب بات نہیں سنتا خان صاحب سنتا مشیروں کی بات تو مشیر جو علاقے میں آتے ہیں ان کو رائے کی بات سننی چاہیے وہ خان کے آت پاس گھونتے ہیں خان تو ہوتا کوئی نہیں ہے تو لوگ خان کو تو ووٹ نہیں دے جائے میرا اگر کوئی پولیس تھانا یا کچھلی کا کام ہے تو وہ میں پیسے دے کے کروا رہا ہوں تو جو میرا ام اے وہ مجھے ملی نہیں رہا تو میں نے نہیں تھا اس کو ووٹ کیسے دینا میں نے دے سکتا چاہے امران ہو چاہے کوئی ہو پی ٹی آئی کا سوری مگر میں امران کو ووٹ نہیں نہیں بات انگیش فرق بھی میں نہیں ووٹ دوں گا فرق بھی اچھا اگر ان کو ووٹ مل جائے تو آپ کو ووٹ نہیں دیں میں میری برادری میرے تڑے میں توٹلی بائی کارٹ کروں گا پی ٹی آئی کا علاقے میں پی ٹی آئی کا مرکر ہوں میں نے بہت قربانی ہی دی پی ٹی آئی رکھ دی میں نے فرق بی بی کی بائی میٹنگیں کروائی فرق بی بی کے دس جلسے کروائی پچی لکھر میں میں نے فرق بھی پلوایا صرف امران کی وجہ سے کہ یہ کوئی آدمی اچھا علاقے کا کام کرے گا اچھا علاقے کا موشبت اس نے نہ کوئی روڈ بنایا کوئی دنیا کا کام نہیں میرے علاقے میں کروایا میں اس کو کیسے ووٹ دیں گے اگر اس نے کچھ کیا تو اپنی ذات کے لیے کیا کسی کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا وہ اب کیا جاتے ہیں کہ اس برن بی مل جائے وہ کس کو بھرا میری پورک میٹنگ سے انتجاہ ہے کہ کوئی ایندہ لائی آما کریے کوئی اچھا امیدوار اور کوئی ڈیسنٹ امیدوار جس کا دامن صاف ہو اس کو لائی جائے اور اس کو ٹگر دی جائے تاکہ وہ حلکے میں مل جل کے رہے اور مل جل کے کام کرے نہ کہ امران کے آس پر چکر لگاتا رہے اور ٹی وی جی دینت بڑھتا رہے وہ آدمی ہمیں نہیں چاہیے ہمارے حلکی کو وہ کام نہیں کر سکتے دو در اٹھنا میں جو ہے وغیر مبید جو ہے انہوں نے پتہ ہوں کی بڑے جارہ سو بور سے بڑا سخت مقابلہ جارہ سو بور سے سخت مقابلہ کہہ سکتے ہیں تو بڑا سخت مقابلہ جنہوں کی تو کیا وجہ بڑھی جنہوں نے کام کیوں نہیں کروایا میں اب اس کے بارے میں کیا کہ سکتا ہوں یہ تو کور کمیٹی اس کو پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے پیسہ بھی لیا سارا کچھ کیا کام نہیں کروایا اس کا ذمہ دار تو کور کمیٹی ہے میں تو نہیں ہوں یا فنڈ کمیٹی ہے یا جو اس کے ذمہ دارہ جنہوں نے ان کو فنڈ پروائیڈ کیا یہاں بھی ایک ڈی بی اے نینوہ ہے اور اسی ایسر سے آپ کا ایڈیرہ پراملت ہے یہ وجہ تو فرق بھی خود بتا سکتا ہے میں تو نہیں بھی جا سکتا ہے اس بارے میں وہ سلام آباد اور اس کا ایک پاؤں سلام آباد رہتا ہے ایک بار لاہور رہتا ہے فیصل آباد کو تو آتا ہے چار سال تو اس نے فیصل آباد کو تیچے نہیں کیا تو کام وہ کیا کر رہے اس کے دماغ میں تو اتنا مرانسہ نے کیڑا دال دی اپنے آس پاس کم آ کے کہ وہ ہلکے کو پسند نہیں کرتا وہ کہتا ہے اگر میں سیڈ ہار بھی جاؤں گا تو مجھے سہرن میں مل جائی اب جس آدمی جو مائن میں یہ بات آجائے اس نے ہلکے کو کیا کرنا وہ تو سوائے پیٹی ہے تو نقصان پٹانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا میرے اپینین کے بطا میں تنظیم الاغفاری کا سرپرست ہوں آل پاکستان کا این اے ون دیرو ایٹ میں میرا آٹھ ہزار ووٹ ہے ریجسٹر ووٹ ہے میں جس پارٹی کو دلوائی وہ پارٹی جیت جاتی ہے فرق بھی اکہرانا جس آدمی نے ہلکے میں کام ہی نہیں کیا وہ میں نے میرے پچاس ایسے دھڑے ہیں جو اس کو فرم بھی نہیں کرتے یہ کسی کے پاس جانے کے قابل نہیں ہے کام کرے گا تو جائے گا اینڈا ووٹ ہے نہیں کس کام کے لیے جائے گا اگر آپ نے کام ہی سے نہیں کیا کون ووٹ دے گا آپ کو امران کو کوئی ووٹ نہیں جاتا یہاں سیاسے چلتی ہے دھڑوں کی برادریوں کی جب میں کچھ ہی کہہ رہے ہیں جہاں پر برادریوں کی بھی ووٹ کافی ہوتے ہیں اور وہاں پہ دھڑوں کی سیاسی بھی کلتی ہے تو ہلکے کی مستقی کیا دیکھ رہے ہیں آپ اگر فرق بھی کوئی ٹکٹ دے دیا جاتا ہے تو پھر ہلکے پچی ہزار کی ووٹ سے لیڈ سے ہر جائے گا یہ آپ سے سہر سے میں گارنٹی سے کہتا ہوں پچی ہزار جون کا وہ سیمیٹی پائیس ناؤن بوٹ ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ کنفرم ہے کنفرم نہیں وہ آگے بڑھا رہا ہے وہ کام کرتے ہیں پبلک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ملتے نہیں ہے کوئی آدم ان کے پاس جائے یہ ملتے نہیں ہے کوئی کام ان کے پاس جاؤ چاہے تو یہ بیٹھو دس مرتبہ آپ سے کام پوچھے کیا ہے کرا ہو سانہ چوکی کٹیری واپتہ شوئی گا یہ مردی کروالو یہ سوائے گولیے دینے کے بعد ان کے پاس پیسے ہوئے ہی کچھ نہیں ہے ہر آدم کو چکر دس دس پندرہ پندرہ چکر ایک سال سے جو مہدائی ہے وہ اتنی روز پہ ہے ایک دور میں اور ارخان صاحب کی جو ایک مقبولی جو ہے ٹاک ہے تو اس کے بعد اس کو ہر جائیں کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں چو پرسنٹ ہر جائیں لوگ پرسنل شکشیت کو دیکھے ووٹ دیتے ہیں چاہے امران کا دس امران کا اور آجے اگر یہ آدمی نے کام ہی نہیں کیا تو ووٹ اس کو نہیں ملنے سکتے لوگوں کی ایسے شوچ بنی ہوئی ہے کمران کو ووٹ دے گئے ووٹ چالیز آر پیچاس آر دے باقی ووٹوں سوچ کی ہوتے ہیں کام کروانے کی ہوتے ہیں کیے ہیں تو ووٹ ہی نہیں ملے جو مردی کرو وہ کام کریں گے تو ایک سوز مائی لہنگ و جدانہ صلو اللہ نے ہوسپٹل بنایا روڑ بنائے پندرہ ارب ربے کا کام کروایا اس کے ووٹ اپنی جگہ پکھڑے ہیں انہوں نے کیا کر رہا ہے ایک شڑک تک نہیں بنائی گلی کا ڈھکا نہیں سمت رکھا ان کو ووٹ کون دے گا یہ بڑی ہرانی والی بات ہے کہ چار سال آپ اس بطال میں بھی رہے ہیں اور مقبولیت میں بھی چاپے ہیں فنڈنگ بھی جاری ہوئے ادھر ہی سارے فنڈنگ کو جاری ہوئے چار سال آپ نے کتے گئے ہیں سارے ان سے پوچھا جائے کور کمیٹی کا کام کیا ہے ہلوستگیشن کرائے ہلکے میں ٹیمیں بیجیں چیک کریں کہ وہ پیسہ کہاں گیا لگا جو نہیں یہ میرا کام چاہیے میں تو ووٹ ہوں میرا کام ہے ووٹ دے گے اس کو اسمبلی میں بیجھنا آگے تو ان کا کام کام کرونا میرا کام چاہیے ہلوستگیشن کریں سارے وہ کور کمیٹی کا کام ہے کس سے پوچھا جائے کہ سارے یہ پیسہ کہاں سے کہاں گیا جنہوں نے ڈیلیور کیا ان کا رائٹ ہے کہ وہ پوچھے کہاں گیا کیا یہ مکر ہو سکتا ہے کہ آپ میری نظر میں کوئی دو تین سال دو تین سال ہے ہی نہیں سیٹ بھی نہیں آرہا نظر ہی کوئی چھ نہیں آتا ایلیکشن ہے ہی دو تین سال یہ درامہ چلتا ہے فلم بنی ہوئی ہے وہ چلی جا رہی ہے بس وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے ایلیکشن کا ایک پرسنٹ بھی چانس نہیں ہے میں مہرکن ہوں میں زیادہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ اس کی وجوہات ساتھ بھی آدمی کو پتا ہے کہ فرق عبیب اگیس جن لوگوں کے ہے وہ لیکشن چاہتے نہیں بیری سیمپل ہے بیری سیمپل ہے پاکستان کی جو معاشی بدحابلی ہے اور سیاسی سیاس ہے وہ ادم ہے وہ کیسے پور ہوگا لوگ سمایہ پاہر کیسے آئے گا جہاں چینہ کا رون لیبولیشن نافذ کر دیا جائے ایک افتہ میں ٹھیک ہو جائے اب بہت سارے لوگوں کو چینہ کا رون لیبنیشن پتا نہیں ہے وہ دب اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے جو گورنمنٹ آئے گا اس کو پتا ہے اس کے بغیر اس کا کوئی حل نہیں ہے دنیا میں کوئی حل نہیں ہے کسی بند نے کوئی کام نہیں ہے میں نے ایمپیو کسی نے کوئی کام نہیں کیا کیا کرا لو کسی نے کوئی کام نہیں کیا اور ویڈیوز اور بس کھانگیز چار سال میاں فرق حبیب صاحب نے میں سوائے ٹی وی کی زینت بنا رہا امران کے آس پاس جیسے پیروں کو کوئی چکر لگاتا ہے یہ صرف چکر لگانے میں رہا اور اسی میں امران صاحب خوش ہے اللہ لگا ہے امران نے اس کو نہیں پوچھا کہ تم ہلکے میں جاؤ جاگے ہلکے کو دیکھو ہلکے سے کام کرواؤ تم ادھر کیا کرتے ہو ابھی بھی دیکھ لو وہ امرہ آگیا ہے امرے کے بعد وہ ڈبائی چلا گیا یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اس کا یہ کتک ہے کا کاروبار نہیں اس بندے کا کہاں سے پیس آتا ہے کون پوچھنے والا کوئی بھی نہیں جو پوچھے گا جو بات کرے گا وہ مجرم بن جا جا that's the bottom line